ہری شراف پہلا اوور اور پہلی وال کریں گے اپنے سپیل کی زیاں تیار ہے بھارتی ہے کپتان پہلی وال فلک کرنا چاہے رہے تھے لیکن کنیکشن بنا نہیں اور دیکھئے وال مڈاپ پہ کھڑے فیلڈر کے ہاتھوں میں گئی ہے اور کوئی بھی رن ملے گا نہیں اچھی شروع ڈاٹ بال کے ساتھ ہری شراف کی زیاں اور اب نگاہے ضرور روح سرما کے اوپر رہیں گی کیونکہ اس سیلی کے وہ پلیئر ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے بڑے شورٹ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں اچھا کرکیٹ کھیلتے ہیں ہری شراف دوسری وال کریں گے زیاں آنگے وڑ کر کھرنے کا پریاس کنیکشن بنا نہیں لیکن رن جرور چورایا گیا ہے اور بہترین طریقے سے چورایا گیا ہے رن روح سرما کے دورہ یہاں دو بال ہو چکی ہیں ماتر ایک رن بسال اسکور بنانا ہے اور بھارتی ہے ٹیم کی شروعات اچھی نہیں ہوئی ہے اس اس بی جزوال اب شٹائک پہ آ گئے ہیں یہاں پچھلی وال پہ ہم ضرور دیکھیں گے یہ دیکھیں روح شرما کہیں نہ کہیں یہاں پہ چکمہ کھا گئے تھے آنگے وڑ کر قدموں کا استعمال کیا ضرور تھا لیکن کنیکشن بنا نہیں اور اب یہاں سے دیکھنا ہوگا جزوال کیا کریں گے اور میں آپ لوگوں سے انروت کروں گا ایک والایک وٹن دوہ دیجئے یہاں پہ اس مہا مقابلے کے لیے اور اب تیار ہیں اس اس بی جزوال اور یہ لیجئے پہلی والو فلٹوس آؤچائیڈ آف اور قرار اپ رہار اور دیکھیں بہت ہی نیچے نیچے سے گئی ہے وال جہاں اچھائیاں پرابت نہیں کی فلیٹ چھکا یہ اس اس بی جزوال کے والے سے اور دیکھیں کتنی ویتری ان طریقے سے شروعات کری ہے انہوں نے جہاں قابل تعریف شروعات اسی یوبا والے باج کی اور دیکھیں درسک دیرگاہ بے ادھی زیادہ یہاں پہ آئی ہوئی درسک ہے جیہاں کہیں نہ کہیں یہ لیند میں پریبرتن جرور کرنے کا پریاس کریں گے کیونکہ چیزوال اس پرکار کے کھلاڑی ہیں لیکن یہ لیجئے شوٹ کہیں اور کھنا چاہ رہے تھے واہری کنارہ لگا اور وال نکل گئی ہے چار رن بٹو رہیں گے بڑیا شوٹ یہاں پہ اسیس بھی جزوال کے دورہ اور اب دیکھئے بھارتیہ ٹیم کا سکور ایک بار پھر سے چار رن اور جوڑ لیجے کھاتے میں اور اب اس سکور جا کے پہنچائے گیارہ رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ پہلا اوبر حریص راف لگا تار کر رہے ہیں اور اب تیار ہیں پانچ بھی وال کریں گے جیہاں اور بھارتیہ ٹیم کو ابھی بھی چھبیس بال میں ایک سو پندرہ رن چاہیے جیہاں جوکی بالکل آسان تو مجھے نہیں لگ رہا ہونے والا ہے پانچ بھی وال یہ اسیس بھی جزوال تیار ہیں کہاں کھیلیں گے اور کس پرکار سے بلے بازی کریں گے اوہو کیا شوٹ ہے یہ یہ اسیس بھی جزوال نے ڈیپ اس کو لے کے اوپر سے چڑھا ہے کمال کا یہ شوٹ گھجب کا چھکا یہاں پہ دیکھئے پوری طریقے سے بیک پھوٹ پہ گئے تھے پہلی وہاں پلیاتا وال کہاں آنے والی ہے اور بڑیاں طریقے سے وال کو ٹائم کیا چھکا بٹورا اچھی شروعات کمال کا پردرسن یوہا بلے باز جزوال کے دورہ دیکھئے اتنی خوبصورتی سے بلے بازی کرتے ہیں جب ان کا بلہ چلتا ہے تو رکھتا نہیں ہے اور دوستو ایک بار اسیس بھی جزوال کیلئے لائک وٹن دبا دیجئے کینل کو اس سسکرائب کر دیجئے کمنٹ بچہ ان لکھ دیجئے پہلے اوبر کی انتم بال کری جائے گی اور جزوال نے پہلی بال کو چھوڑ دیا تھا ہی نہ کئی جوکم بالکل لیرا نہیں چاہے تھے لیکن یہاں پہ ریکوائیڈ رنڈیڈ لگا تار بڑھ رہی ہے بھارتیے ٹیم کو اس پر بھی دھیان رکھنا چاہیے خوبیز وال ایک سو نورن پچھلے اوبر میں روہت کا بلہ بالکل نہیں چلا اور اب ساری نگائیں روہت کے اوپر رہیں گے سینسا افریدی لیپ ٹام میڈیم گندباج آئے ہیں گندباجی کریں گے اور ان کو اگر یہ روکنے میں سپل رہتے ہیں بھلے ہی بھکیڈ نہ نکالیں تو نچی تھی موقع رہے گا روہت شرمہ کی فیبریٹ بال تھی لیکن شورٹ فیبریٹ نہیں تھا اس بار انہوں نے اپنا دماغ کو یوز کیا ہے اور صرف گھتی کا فائدہ اٹھایا دسا دیکھائی اور دیکھیں اپر کٹ میں چھکا بٹو رہا ہے یہاں تیار ہے دوسری بول کریں گے روہت شرمہ کہاں کھیلیں گے اور کیا بات ہے یہاں پہ اوپر گندباجی کرنے کا پریاس اور دیکھیں کنیکسن کتنا لاجبہ بہترین اور اگین دا ٹرن اس شورٹ کو کھیلا روہت شرمہ نے اور چھکا بٹو رہا ہے اور بہترین طریقے سے بٹو رہا ہے کمال کا یہ شورٹ جڑا ہے یہاں بڑیاں بھلے باجی اور دیکھیں بابا رازم ٹیلڈ میں کر رہے ہیں پریبرتن دوسرا اوبر پرگتی پہ ہے سینسا افریدی جنباجی کر رہے ہیں دو بال پہ دو چھکے آگئے ہیں آخر کا روہت فارم میں واپس آگئے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ لگاتار بڑے شورٹ کیاوست سکتا ہے روہت شرمہ کیا بات ہے وال کو کتنی خوبصورتی سے ایپ پک اپ کیا ہے ٹیلر موضوع تھا وہاں پہ لیکن ان کے شر کے اوپر سے پوری طاقت اور جان جھگ دی اس چھکے کے لئے زیاں بڑیا شورٹ روہ شرمہ کی والے سے اور دیکھیں بابا رازم کو آنا پڑا ہے سینسا افریدی کے پاس اور آنا بھی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ مہگے ثابت ہو رہے ہیں ابھی بھی تین وال بچی ہیں کچھ بیریزن کریں گے یا پھر وکیٹ نکالیں گے تو پاکستان یہاں پہ ابھی بھی بڑے آرام سے بافسی کر سکتی ہے کیونکہ اکیس وال میں انکیان براہ نبی بھی چاہیے اور یہ کارن ہے کہ پہلے اوور میں زیادہ رن نہ آنا اور ویسے بھی پاکستان نے وڑا سکور بنایا ہے بھارت کے سامنے ایک بار پھر سے اسی پرکار کا شورٹ نیچے فیلڈر لی جی جی نہیں یہاں پہ نکل گئی ہے مجھے کچھ دیر کیلئے لگا کہ اس بار بلکل ہاتھ میں جائے گی بول لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایک بار پھر سے فیلڈر کے سر کی اوپر سے لمبا چھکا وڑا چھکا اور روح سرما کا یہ فیبریٹ شورٹ ہے فل شورٹ کے اگر بات کی جائے یہ دیکھئے یہ جو شورٹ انہوں نے کھیلا تھا یہاں پہ دیکھئی یہ جو فیلڈر تھا اچھی نہیں یہ شورٹ بہت اوچھا تھا بلکل بھی یہاں پہ آسان نہیں تھا روح اتنے کمال کی بابسی کرے ہیں سوبر میں سنسا افریدی پانچ بھی بول کریں گے پھر اب روح سرما یہ لیجے اسی پرکار کا شورٹ لیکن اس بار بھائی ریکنہ رہا اور پھر بھی چھہرن دیکھے جائے گی دوستو ایک بار روح سرما کے لیے لائک کر دیجے بھارتیہ ٹیم کے لیے لائک کر دیجے بھارت تیس کے لیے لائک کر دیجے کمنٹ میں جے ہند لکھے آپ کا نام لکھے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہمیں لگاتار سپورٹ کرتے ہیں منی جی ڈاکٹر سومی جی رام دیبرہ جی اچھائی گفتہ جی ان لوگوں کا بہت بہت دل سے سکریہ پردیب جی ترپل ایج جی جو بہار سے ہیں انتیم بال دوسرے اوپر کی اور اب دیکھنا ہوگا انتیم بال پہ روح شرما قد موقع کیا تھا استعمال کنیکشن بلکل بھی نہیں بنا اور دیکھیں گھتی میں اچانک پریورتن کیا ہے اگر اس لینگ پہ اور بھی بال کرتے تو نچی تھی کچھ الگ نتیجے ہو سکتے تھے سینسا فریدی کے لیے لیکن بڑیاں اوور بھارت کے لیے ایک بار پھر سے فاسٹ بالر کو دیا ہے اوور بابا رازم نے اور اب سامنے موجودی ایساس بھی جذبال ہیں جی ہاں بڑیاں فارم انہوں نے پہلے اوور میں دکھایا تو تھا لیکن انت کی کچھ بالوں پہ بڑی شورٹ کی نہیں پائے تھے اٹھارا بالوں پہ سیونٹین آئر رن ابھی بھی چاہیے ابھی بھی کچھ بھی کہہ پانا بہت مسکل ہے لیکن بھارتی ہے ٹیم جس پردرسن کے شات اور یہ لیجے کیا فسایا ہے حسن علی نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ اس وال پہ چھکا ہونا چاہیے تھا بہت خراب وال تھی لیکن کبھی کبھی جب قسمہ ساتھ نہیں رہتی دیکھیں یہ بالکل بھی ٹائم نہیں کر پائے اور بلہ جو بہت لیٹ آیا جو گتی تھی بال کی اس کو یوج نہیں کر پائے جیز بال اور پابیلیاں جاتے نظر آئیں گے بھارتی ہے ٹیم کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیا بھارتی ہے امیدوں کو بھی جھٹکا لگ چکا ہے یہ بھی دیکھنا رہے گا ورات کولی آئے ہیں اور اب ان کے کندھوں پہ بھی بڑی جمہ داری رہے گی رنچیس کرنے ہیں اور رنچیس کے ماسٹر ہیں ورات کولی پاکستان کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں لیکن کیا آج اس پرکار کا پردہ سنوے دیکھنے کو ملے گا یہاں تیسرے اوبر کی دوسری بال پہلی بال برات کولی کو فلٹ آس دے دیا اور برات کولی کو موقع دے دیا ہے حسن علی نے کہیں نہ کہیں باجوہ کھولنے کا اپنا خطہ کھولنے کا آپ دیکھیں کنگ کولی جیسے بلے باجو کو پہلی بال فلٹ آس کریں گے تو نتیجہ حسر یہی ہوگا کمال کا شاٹ لونگ آٹ کی اوپر سے برات کولی کے دورہ بہترین یہاں پہ شاٹ کلا اور اچھی شروعات بھارتیہ ٹیم کی نہیں ہوئی تھی لیکن ابھی بھی موقع بھی ہے دستور بھی ہے یہ مقابلہ جیتنے کا برات کولی کے پاس آہ قد موقع کیا تھا استعمال لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں اچھی نہیں گن باج کے ہاتھ میں اور ایک اور بڑا جھٹکا بھارتیہ ٹیم نے گوایا یہاں بھارتیہ ٹیم اب یہاں سے دوستی نظر آ رہی ہے ویرات کولی کا بکیٹ بہت ہی امپیکٹ کھل رہے گا میں سمجھتا ہوں پاکستان نے کمال کر دیا ہے ویرات کولی چھے رن بنا کے اب پویلین جاتے نظر آئیں گے اور اب بھلے باجی کے لیے اس سیوم دھوے کو بھیجایا بھارتیہ ٹیم ابھی ایسا لگتا ہے کہ جیت رہی ہے لیکن اچانک وقت ججوات بدل جاتے ہیں حسن علی نے دو بکیٹ لے کے پورے مقابلے میں جان پھونک دی ہے لیکن ابھی بھی کچھ بھی کہا پانا بہت مسکل اور سیوم دھوے پہلی گول پہ چھکے کے ساتھ کریں گے سروات اور یہ قبل تعریب سروات ہے میں سمجھتا ہوں بھڑیا سروات یہاں پہ سیوم دھوے کی بڑا شورٹ جڑکے اپنی پاری کا آگاج کیا ہے انہوں نے اور دیکھیں اسی پرکار کے شورٹ کی آبست سکتا ہے اگر بھارتیہ ٹیم کو جیتنا ہے اور اگر ہم سکور کارڈ میں نظر ڈالیں گے تو سولہ رن جیس بال نے بنائے تھے کیونکہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور اب چھودہ بالوں پہ سڑ سٹ رن چاہیے بھارتیہ ٹیم کو جی ہاں تھوڑا مسکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اور اب حسن علی تیار ہیں تیسرے اوور کی پانچ بھی بال کریں گے لیکن دوستو آپ سبھی سن رود ہے ایک بار لائک کا وٹن دوا دیجئے ایک بار پھر سے شیبم دوبے لگا تار اس بار بھی لیند میں پریبرتن تھا لیکن نتیجہ اور حسر ہی کی تھا شیبم دوبے نے لگا تار دو وال پہ دو چھکے جھڑکے بھارتیہ ٹیم کی ایک بار پھر سے باپسی کرائی ہے بہت ہی بہترین باپسی مجبوط ہی اس کے ساتھ یہاں پہ بھلے با جی کیا بات ہے اور درسک بہت ہی زیادہ ماترم آئے ہیں اور بابا رازم لگا تار ہیلڈ میں کر رہے ہیں پریبرتن انتیم بول پہ بڑا شوٹ آنا بہت ہی ضروری ہے بھارت کے لئے اگر نہیں آئے گا تو دکتہ ہوگی بم دوبے دو وال پہ بارہ بنا چکے ہیں اور اب انتیم بول کھیلیں گے تیسرے اوبر کی یہ بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ٹائم کرتے ہوئے کنیکشن بڑیاں اور بہت ہی لمبی گئی ہے وال اور بڑا شکا انتیم بول پہ جاتے جاتے صرف ہم دوبے پرابط کریں گے کیا بات ہے وڑیاں بلے با جی وہترین پر درسن اور یہ لیجئے کار فاشٹ بولر نسیم سا چونتہ اوبر دیکھئے اب دو اوبر بچے ہیں بارہ بال پہ پچ پنچ آئیے سامنے روحت ہیں روحت کا بلا اچھا تو چل رہا ہے لیکن اس کو اور کتنا لمبا کھیچ پائیں گے اپنی پاری کو یہ بھی دیکھنا ہوگا چونتہ اوبر کی پہلی وال چو گئے ہیں گتی میں بہترین پریبرتن کرتے ہوئے نسیم سا کیا بات ہے بھارتی ہے کپتان روح شرما سمجھ نہیں پائے اور یہ دیکھئے گتی نے چھکایا روح شرما بلکل سمجھ نہیں پائے چونتہ اوبر پہلی وال ڈالڈ ڈیلیبری لیکن دوستو میں آپ سب اسے انرود کروں گا جو لوگ یوٹیوب پہ اس مہا مقابلے کو دیکھ رہے ہیں ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ بچے ہیں لگ دیجئے آپ کا نام لگ دیجئے آپ کے گاؤں کا نام لگ دیجئے اور ایک بار پھر سے چوتھے اوبر کی دوسری وال نسیم سا کریں گے جامنے روحت ہیں روحت نے اس بار کمال کا شوٹ کے لائے چھے رن بٹو رہے ہیں پلیٹ چھکا روحش شرما کے بلے سے آتا ہوا حالانکہ شوٹ میں زیادہ لمبائی نہیں تھی لیکن اس بال کو جمین سے کھوٹ کے نکالا ہے بارتی کپتان روحش شرما نے ابھی بھی بھارت کے لئے مقابلہ بلکل آسان نہیں ہے دس بال میں ان انچاس چاہیے یہاں اور اب تیسری بال کھری جائے گی نچی تھی روحش شرما یہ تو فلٹ آس ہے اس پہ تو چھکا آنا لاجمی تھا روحش شرما اپنی کپتانی پاری ایک بار پھر سے سب ہی کو دکھاتے ہوئے اور پورے بھارت دیس بازیوں کا دل جیت ہوئے نسیم سا پہلی والڈ آٹ تھی لیکن اس کے بعد لگاتا روحش نے کمال کا پردرسن کیا ہے اور آپ بھولیں گے نہیں سبم دوے کے وہ تین چھکے پچھلے اوور کے جنہوں نے پورے مقابلے کی دسہ بدلی ہے ان کو اب تھوڑا سا گند باجی میں کچھ مصرن دکھانے پڑیں گے پہلی والڈ آٹ تھی لیکن اس کے بعد روحش شرما دیکھئے یہ ان کے پاس کلا بھی ہے نجاکت بھی ہے اور دماغ بھی ہے اس شوٹ کو اتنی خوبصورتی سے سہج دھنگ سے کھلا یہ دیکھئے ہلنے کی بھی عابض سکتا نہیں بانا بلہ چلایا صرف بلے کا مکھولا دسہ دکھائی اور چھکا بٹورا اور اب جھڑ دیئے ہیں لگاتار تین چھکے روحش شرمانے سوبر میں پاچ بھی بھول نسیم سا کیا کریں گے دیکھنا بے حدی دلچسپ رہے گا اور یہ لیجے کورفل ٹاس اس پار بلکل سیدھا شوٹ روحش کے بلے سے اور انہوں نے اپنے پچاس رن پورے کر لیے ہیں جبر جس انداز میں آج پاری کھیلی ہے اور دوستو ایک بار روحش شرمان کا سوگت کر دیجئے لائک کر دیجئے کمنٹ بے چین لگ دیجئے آپ کا نام لگ دیجئے اور چون لوگ لگاتار دیکھتے ہیں ڈاکٹر سوامی جی رام دیورا جی اچائی گھپتا جی منیز جی ان کا بہت بہت دل سے سکریہ ہے اور اب چوتھے اوور کی انتیم بول ساتھ میں شاہی اب 31 اگر اس بول پہ بڑا شوٹ ہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں نیچی تھی بھارت کے پاس ایک سو نیرہ موقع رہے گا لیکن چیا مجھے لگا سائد یہ کیچ ہو جائے گا لیکن انتیم بول پہ بھی بڑا چھکا روحش کے بلے سے ایک بھی چوکا لگایا نہیں ہے روحش نے پورے چھکے ہی چھکے لگائے ہیں اور دیکھیں اب اسپین کے اندھا جائے ہیں سامنے رہیں گے سبھم دھو بے چھے بال پہ 25 چائے بھارتیہ ٹیم کو کیا بنا پائے گی بھارتیہ ٹیم جی ہاں سادہ افکان رائٹ ہم رسٹ سپینر ہیں سامنے سبھم دھو بے ہیں چنونے تیسرے اوور میں انتیم کی تین بولوں پہ تین چھکے جڑے تھے پورے مقابلہ کی دسہ بدلی تھی ریور سوپ کے نیکہ پریاز کنیکسن بنا نہیں اور یہ ڈاریک ٹیٹ بھی ہے مجھے لگ رہا ہے ساید روہت کا وکیٹ یہاں پہ پاکستان کو مل سکتا ہے جی ہاں قریبی معاملہ تو ہے یہ مجھے بہت ہی مجھے لگ رہا ہے پہنچ بھی گئے ہیں اور مجھے تو اب تھرڑے امپار کا ہی ننہ ہے اور یہ دیکھئے وکیٹ روہت اکسٹ بنا ہے تابر توڑ پاری کھیلی پوری امید ہے چھگا ہی انہوں نے لیکن جیت نہیں دلا پائے اور اب بھلے باجے کیلئے رنکو سنگھ آئے ہیں اور انہوں نے ایسے کارنامے کئی بار کیے ہیں کیا آج کچھ چمتکار کریں گے پانچ وال میں پچیس چاہیے لیکن رن ابھی بھی بنایا جا سکتے ہیں کیا کریں گے پہلی گول بڑا شوٹ کننے کا پریاز کنیکسن بلکل اچھا نہیں لیکن شوٹ گیپ میں کھیلا ہے اگر یہ چوکا ہے تو چوکا بھی ابھی بہت مہتپور ہے رنکو سنگھ کیا وہ کارنامہ کر پائیں گے ویک فوٹ پہ گئے اپنے ویک فوٹ پہ پورا بیٹ کو ٹرانسفر کیا جیہاں بہت مسکل نظر آ رہا ہے رنکو سنگھ کیا یہاں پہ کوئی کارنامہ کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن اسوار اب آمے ہیں بول اچھا شوٹ اچھا کنیکسن اور یہ لیجے ایک اور چھکا رنکو کے والے سے جیہاں کرسی کی پیٹی باندھ لیجے مقابلہ ابھی بھی باقی ہے کارتیا ٹیم ابھی بھی کرسما کر سکتی ہے اور رنکو سنگھ نے جس پرکار سے اپنی بلے باجی کر کے دکھائی ہے قابل تاریخ نچے تھی یہ بہترین شوٹ تھا اور کمال کی بلے باجی تین بال پندرہ رن اور یہاں پہ بھارت کیا یہ مقابلہ جیت پائے گی جیہاں دوستو ایک بار رنکو کا حوصلہ بڑا دیجئے ایک لائک کے ساتھ چینل کو کر دیجئے سسکرائب اگر آپ اسی پرکار سے رومانچک مقابلے دیکھنا چاہتے ہیں جیہاں اور اب پانچ بے اوبر کی چوتھی بول رنکو کیا کریں گے رنکو میڈ بیکیٹ کی دسا میں جڑیں گے پیلن نہیں ہے اور ہوتے بھی تو درسک بن کے رہ جاتے اور ایک بار پھر سے بھارتی ہے ٹیم کرسمہ کرتی ہو چمتکار دکھاتی ہو اس مہاں مقابلے میں اور رنکو سنگھ کا یہ جو چھکا جڑا ہے حبل تعریف شورٹ تھا یہ رنکو نے ایک بار پھر سے امید ہے جگائی ہیں بابا رازم بولر کے پاس آئے ہیں باتچیت کری گئی ہے ساداب خان رنکو سنگھ تین بال پہ سولہ بنا چکے ہیں اب ایک بار پھر سے بڑا چھوٹ کرنے کا پریاز کنیکسن نہیں بنا اور کیا یہ چوکا ہے جی ہاں یہ چوکا ہے اب اگر انگلی بول پہ چوکا آتا ہے تو ٹائی ہوگا چھکا آتا ہے تو بھارتی یہ ٹیم جیتے گی وہ اب مقابلہ پوری طریقے سے فس گیا ہے جو لوگ بھی اس مہا مقابلے کو دیکھ رہے دوستو ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کمنٹ میں جائے ہند لکھ دیں رنکو سنگھ کی جائے یہاں پہ شروع لکھیں کیونکہ جس پرکار سے انہوں نے مقابلے کو آ کر بدلا ہے بیس رن بنا دیئے ہیں چار بالوں میں اور اب ایک بال پہ پانچ رن چاہیے کیا بارتی یہ ٹیم بنا پائے گی کیا رنکو سنگھ اتحاؤ سے دہرہ پائیں گے سادہ افکان تیار ہیں انتم بال کریں گے سامنے رنکو سنگھ ہے رنکو نے بلہ گمائیا ہبامے بال کیا چھے رن ہوں گے یا چوکا رنکو دوڑے ہی نہیں یہ لیجئے انتم بال پہ چھکا جڑ کے بارتی ہے ٹیم نے یہ ماں مقابلہ اپنے نام کیا ہے اور پاکستان کو پٹک نہیں دی ہے سکست دی ہے جیہاں دوستو جو لوگ بھی اس ماں مقابلے کو دیکھ رہے ہیں ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں